میری نظر سے ایک ویڈیو گزری کوئی علامہ صاحب ہے ٹھیک ہے کوئی بات ہو گئی میں نہیں کہتا کہ علامہ صاحب نے اچھا کیا تھا انداز سے گفتگو ان کا اچھا نہیں تھا ان کا انداز ٹھیک نہیں تھا لیکن اگر کسی سے بات ہو گئی کسی سے گلتی ہو گئی ڈال کر اپنے ایبوں پر پردہ اکبال لوگ کہتے ہیں زبانہ بڑا خراب ہے لوگ کہتے ہیں زبانہ بڑا خراب ہے بھئی نا پڑے اتیمان کریں تنا آکھی میں پڑیا او رب جببار کہار کہاوے مت روڑ دوڑ دوڑ کڑیا ساریاں سینیاں رل پانی نو گئیا ساریاں سینیاں رل پانی نو گئیا تے رنگا رنگ کڑے پریا او دا جان یہ جدہ توڑ چڑے پریا او دا جان یہ جدہ توڑ چڑے بھئی آج مطلب وہ ایک ویڈیو گزری تھا کسی ایک علامہ صاحب کی عزت کو اچھالا جا رہا تھا بھئی اگر ان سے کچھ بات ہو گئی تو مصبت کردار ادا کریں آپ نے اپو پر ڈال کر پردار اکبال لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے بھئی یہ کیسی منطق ہے لوگوں کے اندر اپنے لیے اپنے لیے لوگ وکیل بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے لوگ جج بن جاتے ہیں فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ بھئی تو ایک تو اللہ معاف فرمائے ایک تو کافر کافر کا فتوہ ہے نا ہر ایک بندہ دوسرے بندے کو کافر کافر کا فتوہ لگا کے بیٹھا ہے وہ فلان کافر ہو گیا وہ بھی کافر ہو گیا میں کہہ سارے کافر ہو گئے ہیں محمد تکلہ ہی پھرنے ہیں مطلب یہ ہے کہ بھئی مصبت کردار ادا کریں منفی کردار ادا کرنے والے بہت ہیں کوشش کیجئے گا کہ زندگی میں مصبت کردار ادا کریں ہو سکے تو بہتر کیجئے سمجھانے کی کوشش کیجئے نہ کہ کبھی کسی کی عزت کو اچھا لیں نہ تو جناب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ذرا سی بات ہوتی ہے تو لوگ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھئی اگر آپ کسی کے عبو پر پردہ ڈالو گے اللہ آپ کے عبو پر پردہ ڈالے گا اللہ آپ کے عبو پر پردہ ڈالے گا بھئی دشمن مرے تو خوشی نہ کریے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ وی مر جانا بات تو یہ کہنے کی بھئی آج کوئی فس ہے تو آج اس کے لیے ہس رہے ہو اس کو تماشا بنا رہے ہو اگر یہ وقت پلٹ کے تمہارے اوپر آجے صبح کے تخت نشی صبح کے تخت نشی شام کو مجرم تہہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے کس بات کا تجھے مان ہے کس چیز کی اکڑتو لیئے پھرتا ہے کہ بھئی فلاں ہو گیا تو اب کسی کی بات مل جائے پھر لوگ اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں پھر جناب علیہ تماشا کرتے ہیں فلاں ہو گیا جی فلاں کیا اگر ہمارے گھروں کا محول حضور کی سنت پر ہو ہم حضور کی سیرت پڑے